سلمان شاہرک آمیر اور اکشہ بولی ووڈ کے دوستو یہ چار ایسے بڑے سپر سٹار ہیں جن کی اپنی اپنی بہت بڑی فرین فالوئنگ ہے اور ساتھ ہی ٹائم ٹائم پر ان چاروں میں نمبر ون کی جنگ بھی چلتے رہتی ہے کبھی اکشہ تو کبھی سلمان کبھی شاہرک تو کبھی آمیر یہ چاروں ایسے ستارے ہیں جو سمعے سمعے پر اپنے فرینس کو کوئی ایسا طوفہ دے جاتے ہیں جو سوپر ہٹ نہیں بلوک بسٹر ثابت ہوتا ہے لیکن دوستو سال 2018 اکشہ کے لیے اب تک سب سے اچھا ثابت ہوا ہے چاہے وہ پیڈ مین ہو یا پھر گولڈ اور اس سال نمبر ون کی ریس میں اکشہ گمار اب تک بنے ہوئے ہیں جبکہ دوستو شاہرک خان کا بھی ایک جادو آنا اب باقی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو آمیر خان کی بھی تھکس آف ہندوستان ابھی ریلیز ہونی باقی ہے ایسے میں اگر یوں کہیں کہ اس سال 2018 کی نمبر ون ریس میں سلمان خان باہر ہو چکے ہیں تو اس میں کوئی بھی دوہرائی نہیں کیونکہ دوستو سلمان خان کی فلم رینس 3 باکس آف اس پر بولے تریزر پٹ گئی اور ابھی ان کے کوئی بھی فلم نہیں آ رہی ہے اور شاہرک خان ابھی تک دسمبر میں اپنی زیرو لے کر آئیں گے جو ان کو نمبر ون ریس کی دوڑ میں بنائے رکھیں گی جبکہ اکشے کی ابھی تو 2.0 بھی آنی باقی ہے جو باکس آف اس پر دھماکہ کرے گی ان کے علاوہ آمیر خان بھی ایوی ٹھکس آف ہندوستان لے کر آ رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ سلمان کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اس سال کا بلوک بسٹر کون بنتا ہے اکشے کا پلڑا بھاری ہے اس میں کوئی بھی دوہرائی نہیں لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا آمیر اور شاہرک اکشے کو اس سال ٹک کر دے پائیں گے کمنٹ باکس میں بتائیں موسیقی